ہیلو ایبری بان آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ریبن سے ٹرسل تیار کیے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائے ہیں تو اس ٹرسل کو بنانے کے لیے ہم ریبن کا استعمال کریں گے اور ساتھ اس سے ہم اس کو باندیں گے اور لپیٹیں گے اس کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم نے یہ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے لمبا بنانا ہے جتنا بڑا بنانا ہے اس حساب سے یہ آپ کٹنے اس کو یہاں اتنا کٹوں گے یہاں پہ یہ سائز میں یہ سائز لے رہی ہوں اور اس کو ہم سب سے پہلے ہم اس کو کھول دیں گے اور یہ ہمارا خواف یہاں پہ ہوگا سب سے پہلے ہم نے اس کا یہ دھاگیں نکالنے ہیں یہاں سے یہ ریکھیں آرام سے یہ کھول جاتا ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ کھولنا بتایا تھا کہ اس طرح یہ اس کے دھاگیں کھول لیتے ہیں یہ تھوڑا ہیوی والا ہے ریبن ہے اس کے کنارے تھوڑے موٹے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمیں برابلم دیتا ہے اس کو ہم ایسے سیدھا کرنا پڑتے ہیں ورنہ بہت ایزی یہ کھول جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ سے پہ کھول رہا ہے اس کا یہ سائٹ سے بھی کھل گیا ہے اور یہاں سے بھی اس کا ایس لی ہے کھل جیگا یہ تقریبا میں نے ہاف سے ہاف اتنا تھا ہاف سے زیادہ تھوڑا کھول لی ہے تو اس کو ہم بعد میں پھر کھولیں گے پہلے ہم اس کی گرہ لگا لیں تاکہ ہمارا ایک جسا یہ پھر آئے گا اگر ہم سارا یہ کھول کے گرہ لگائیں گے تو یہ اوپر نیچے ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہم اس کو پہلے یہاں پہ اس داگے کو ہم تھوڑا کٹ دیں گے اس کی ہم یہاں پہ کٹنگ کٹ دیں گے اور ہم اس والے داگے سے یہ والے داگہ ہم نے لگانا ہے تو یہ میں نے کٹ کے رکھا ہے اس کو تو اس داگے کو ہم ایسے ڈبل پکڑ کے اور اس کو بھی ہم نے ایسے پکڑ لینا ہے اور اس طرح اس کو اس کے اندر سے گزار دیں گے اس کو بلکل ہم نے سیدھا اسے کر کے ایسے پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کی ناڑ لگا دینا ہے اور ہم نے اس کی ایک دفعہ پھر ناڑ لگائیں گے اب ہم نے نیڈل میں داگہ بھی ڈال لیا ہے تاکہ ہم کام کر سکے اور اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم ٹائٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر سے ہم ناڑ لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مضبوطی سے یہ داگہ پکا جائے اس طرح یہ ایسے ناڑ لگ گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ابھی اس کو نکال دیں گے اور یہ جو ہے اس کو ہم اس داگے کو یہ جو ہے یہ اس داگے کو ہم اب کھینٹ لیں گے سارے اس کو ہم نے کھول دینا ہے بازوں کے یہ کنارے اس طرح مضبوطی سے نہیں بنی ہوتے لیکن اس کا ہے اس وجہ سے اس کو ہمیں کھولنا پڑے گا یہ ایک سائٹ سے کھولنا پڑے گا ایک سائٹ سے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا کھل کے ہے اب ہم نے اس کو اب ہم نے اس کو ایک جیسے ایسے کر کے ایسے پکڑ لیں یہاں پہ ہم نے نوٹ لگانی ہے جتنا ہم نے اس کو رکھنے اتنا رکھنے تو اس کو ہم نے یہاں پہ جیسے اس پہ یہاں پہ لگائی تھی اسی طرح یہاں بھی لگائیں گے یہ ڈبل کر کے پہلے اس کو داگے کو ہم نے ایسے پکڑ لیں اور اس کے اندر سے ہم نے ایسے گزار دینا ہے جتنا سائز رکھنا ہو اتنا رکھنے جتنا چھوٹا رکھنا ہو چھوٹا یا بڑا جیسے بھی یہ ایسے بال دے کے ایسے اور یہ نوٹ لگا دے ایسے یہ نوٹ لگ گئی اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا لپیٹیں گے اس کو ریپ کریں گے یہاں پہ یہاں پہ اس طرح اس کو ہم نے ریپ کرنا ہے داگے کو یہ جتنا بنانا ہو اتنا اس کو کر سکتے ہیں یہ ہم اتنا اس کو ریپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سٹچ لگا دیں گے اس میں دو تین سٹچ اس طرح لگا دیں گے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے اور نکلے نا اس کے بعد ہم نے یہ جو دو داگے ہیں ان کو ہم نے نیڈل میں ڈالیں گے اس کو لندہ اور دوسرے کو بھی اب ہم اس میں پلس ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ والے پلس ڈالیں گے سب سے پہلے دو یہ ہم نے یہ دو ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ دو ڈال دی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرف سے نے ڈالیں گے اور اس طرف سے نے اس کا یہ دوسرا داگہ جو ہے اس سائٹ سے ایسے بار نکال لینا ہے ایسے یہ دیکھیں ایسے بن گیا اس کو برابر کھینچنا ہے ایسے برابر کھینچ دیا ہے اس کے بعد ہم نے تین ڈال لیا ہے اب ہم تین ڈال دیں گے اس کے اندر یہ تین یہ تین ڈال دیئے اور اس کو نیڈل کو نیچے رکھا ایسے اور اس نیڈل کو پکڑ کے اس سائٹ سے اس سائٹ میں نکال دیا ایسے اور اس کو ہم نے کھینچ دینا ہے اس تاکے کو ہم ایسے برابر کھینچیں گے پہلے ان کو ہم نے اچھی طرح سے برابر کرنا ہے پھر اس کو برابر کرنا ہے اس کو ٹائٹ کر کے پھر اس کو ٹائٹ کریں گے یہ اس طرح اس طرح اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور اور اب اس میں دو ڈال لیں اب اس میں دو ڈالیں گے اور اس سائٹ سے ہم نے برابر نکال لینے دا گا یہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ایک فلاور سا بن جگا جب ہم اس کو اچھی طرح سے ایسے ٹائٹ کریں گے تو یہ بہت بہت ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ بن جگا اور ادھر ہم گرہ لگا دیں گے یہاں پہ نوٹ لگائیں گے یہ ہے اور اس کے بعد اس کو ہم اٹیچ کر دیں گے جہاں پہ ہم نے لگانا ہو اور اگر یہ برابر نہ ہو تو اس کو برابر کاٹ سکتے ہیں یہ میں نے ایک اور بنایا تھا یہ دو تو اس کو اس کے برابر رکھ کے ہم سیم سائز کے اس کو کٹنگ کریں گے ایسے کینچ کے پکڑ کے تو اس کے برابر ہم نے کٹ دینا ہے تو یہ ہماری کٹنگ ہو گئی اور یہ دونوں ایک جیسے برابر بن گئے اور اب ہم نے اس کو جہاں پہ بھی لگانا ہو دپٹے پہ لگانا ہو شیڑ پہ لگانا ہو تو یہ ہم اس طرح بنا سکتے ہیں اس کے تو یہ تھا آج کے ہمارا ٹرسل بنانے کا طریقہ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی